میڈم فون بچ گیا؟ اچھا میڈم ایک طرف جے یو آئی پی ٹی آئی کی حمایت کر رہی ہے انتخابات میں داندلی کی دوسری طرف مخصوص نشستوں پر مخالفت کر رہی ہے کیا یہ جے یو آئی کا دورہ میار نہیں ہے؟ دیکھیں میڈا تو موبائل توڑ دی دیکھیں جو آپ نے سوال پوچھے نا یہ بلکل ریلیونٹ ہے لیکن ان کی عادت ہے وہ اسی طرح کی آلائنسز میں ہمیشہ سے رہی ہے تو یہ دورہ میار نہیں ہے جے یو آئی کا وہ اپنا انٹرسٹ ضرور پروٹیک کرتے ہیں اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں ہم اپنا دیکھ رہے ہیں لیکن ایک ہمارا کومن ایجنڈ ہے اور وہ ہے کہ الیکشنز میں لیکن ہوئی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے الیکشن دمیشن آف پاکستان پر ہے تو آپ پوری دنیا بتا رہی ہے کہ کس قسم کے انہوں نے الیکشنز کرائے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ اندر کازی صاحب کو وہ سارا مسئلے جو الیکشن بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن اور جو ہم بٹنز دے رہے ہیں اس پر کتنا اعتماد ہوگی ان کو اگر نہیں ملتی یہ سیٹ ہے تو پر لائے عمل کیا ہوگا بھیر جی اللہ کے آگے جا آگے جانمازوں بچھائیں گے اور ان کو مل کے بیٹھ کے بادوائیں دیں گے اور ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں تو یہی ہے نا کہ ہم آئین اور قانون کے حدود و قیود میں رہتے ہوئے عدالتوں کا روک کریں تو اب بہت ساری عدالتوں کے اندر سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں بہت سارے ہمارے جہجنز ہوئے وہ بیدار ہو گئے ہیں انہوں نے حقائق بیان کرنے شروع کر دی ہیں تو میری اس عالی عدالیہ سے بھی گزارش ہے دس بدستہ کے عوام کے حکومت کا خیال رکھیں پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے کیا سمیت یہ کیا فیصلہ متوقع ہے کیونکہ پاکستان پر ایک انضاف کی جانب سے یا سنیت یا آت کانسل کی جانب سے مزید دستہ رضال کی جمعات جو بھی فیصلہ آئے گا نا اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ جو ہے وہ صرف عوام ہوگا نہ سنیت آت کانسل نہ پی ٹی آئے اصل سٹیک ہولڈرز عوام ہیں اور اصل ایفیکٹڈ اگر کوئی چیز بیچ میں سے نکلی یا کوئی فائدہ کسی کا ہوا تو وہ آئین کا اور جمہوریت کا اور میں یہ عام جماعتوں کی طرح جمہوریت کی بات نہیں گئی میں دماؤکرسی کی سٹورنٹ ہوگا میرے امزل کا تیسل سارا میری ساری جو پڑھائی ہے وہ دماؤکرسی پہ ہے دنیا میں اس طرح کی برجن کی کوئی دماؤکرسی ہوتی جہاں عدالتیں ازادی سے اپریٹ نہ کر سکیں جہاں پلس جہاں وہ الیکشن جا کے ایکچلی میں وہی لڑے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یا الیکشن کمیشن کسی ملک کا ہو اور وہ پارٹی بن جائے پولٹیکل پارٹیز کے گیج اس طرح کی جمہوریت ہم نے دنیا میں یہ کیس ان ساری جیزوں کی راہ متعین کر رہا ہے یہ کیس صرف ریزارف سیٹس کا کیس نہیں ہے اس کیس سے صرف اٹھتر سیٹے آنے یا جانے کا مسئلہ نہیں ہوگا اس کیس سے یا جمہوریت رہ گی یا مکمل رخصت ہو جائی فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ جو مدودہ قیادت ہے یہ میں لکھ کے دیتا ہوں یہ امران فان کو باہر نہیں آنے دے گئے جان بوجھ کے نہیں آنے دے گئے آپ کا کیا پوائٹ آگیا ہے فواد چودری صاحب جس کی عدد کے پاس گئے تو انہوں نے سیاست ہی چھڑوا دی اائی پی پی کے وہ میمبر ہیں اور ان کے کنگ میں میکر اور جو وزیر آزم بنانے والے تھے ان کا وہ حشر نکلا ہے کہ وہ دنیا پارٹی چھوڑ گئے سیاست چھوڑ گئے اللہ کہہ دنیا میں رہ جائے اپنی قیادت کی فکر کریں اپنی جماعت کی فکر کریں ہماری فکر نہ کریں ہم نے مشکل وقت میں جماعت بھی چلا لی تھی اور جمہوریت کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں اور ٹیٹ کے کھڑے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ بھی انشاءاللہ آگے بھی کھڑے رہیں گے آپ ان کی فکر کریں جن کا جہاز بھی پنکچر ہوگی بڑے مزاد کشمیر کی جیل 119 قیدی فرار ہوئے ہیں عمران خان صاحب بھی کوئی اس طرح کے آپشن پر گھور کر سکتی ہیں لیکن جو مجرمین ہوتے ہیں یا جن کو بھاگنا ہوتا ہے لیکن وہاں پر بھی وہ اپنی ایک کمسی کے اوپر ایکسرسائز جاری رکھتے ہیں اور وہ وہاں سے بیٹھ کے ان کے بھاگنے کا مندوبست کر رہے ہیں اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ بہت سارے وزراء کے پتہ لگ رہے ہیں کہ بچے اجازتادیں ساری باہر شفٹ اور نیشن ہو گئی ہیں تو عمران خان صاحب انشاءاللہ جیلوں کا بھی میار بہتر کریں گے اور جیل میں جو ناجائز قیدیوں کو اس طرح ایف آئی آرے جھوٹی کاٹ کے بند کیا جاتا ہے سیاسی جو بھوغز میں اور سیاسی اناد میں جو یہ جس طرح کی ٹارگٹنگ کی جاتی ہے یہ کلچر بھی ختم کریں گے اور جو باہر چور دندناتے پھریں ان کے ہی بھاگنے کا بندوبست کریں گے اب اگلی دفعہ انہیں اڈیالا جیل بھی نہیں میڈمی صاحب کہتے ہیں کہ میں خان صاحب کو گلے لگ کے رونا چاہتا ہوں اگر میں ایک ہی واپسی کی بات کروں گا تو یہ کہیں گے کہ بھاگوڑا جی رہا ہے کون سے کون کہتے ہیں میں تو معافی کے اپسن میں پارٹی کرنے دیکھیں ان سے کہیں کہ اللہ کے اگے سر رکھیں جس سر پہ وہ اشارے کرتے تھے کہ ادھر گودی لگے گی تو پھر یہ جائے گا وہاں رکھ کے وہ ماتھا ٹیکیں اللہ کے اگے اور وہاں پہ معافیاں مانگیں اور جو بھی آپ نے جدھر سر رکھنے تھے وہاں آپ نے رکھیں اگر یہ انسان کا سر ایک ہی کے آگے جھکتا ہونا تو پھر بات میں معافیاں مانگنے کی ضرورت نہیں میڈم کیول شہزت یہ بتائیے گا کہ بریم نواب نے باتیں کہتے ہیں فری بجلی البتہ وہ فری بجلی تو نہیں کہہ رہی لیکن گرمی کی چھوڑیوں کے بعد فری دودھ کی جو ہے کو ملے گا اسمائیتی ہے فری دودھ ملے گا جی جی وہ ابھی نہرے خود نہیں ہیں نا دودھ بھی اور ساتھ شہد بھی ملے گا آپ بس تیاری پکڑیں ایک شہد کی نہر میں ڈھکی لگانا پھر اس کے بعد دودھ کی نہر میں وہ پہلے ان کے اببہ جی نے خودوائیں تھی بیچ میں سوک گئی تھی اببہ سے ایک کنیکشن دینے کی دیر ہے اس میں سے دودھ بھی بہے گا شہد بھی بہے گا آپ بھی اس کے اندر بہنا عوام بھی اس میں دکیا لگائے گی گرمی بھی کام ہوگی اور باقی بجلی کی بات کہہ رہے ہیں مریم نے تو آپ کو کوئی اتنی اچھی وہ قوم کی اتنی بڑی لیڈر ہے اس کا ویژن چیک کریں اس نے اقدار میں آنے سے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ بجلی بچانے کے چندہ اصول کیا ہے انہوں نے آپ کو بتایا تھے کہ فرائی پان استعمال کریں اور اس سے استری کریں استری کا اتنا زیادہ خرشہ آتا ہے باقی چیزوں کا بھی انشاءاللہ استا استا وہ آپ کو بڑی اچھی والی نا روشن خیالی کے ساتھ چیزیں آپ کو بڑی اچھے نسکے ٹوٹ کے بتائیں گی کہ بجلی آپ کو گھول ہی جائے گی وہ جو غاروں کے دور میں لوگ رہتے تھے وہ بہلا کوئی بجلی استعمال کرتے تھے یا آپ کے جو اباؤ اجداد تھے تین چار نسلے پہلے وہ کون سا بجلی استعمال کرتے تھے اچھی بھلی ان کی زندگیاں تھی لال ٹینوں پہ وہ گزارے کرتے تھے استریوں کے بغیر فرائی پان اس وقت بھی نہیں تھے لیکن مریم نے تو آپ کو موڈرن بتائیا ہے کہ آپ اپنے کپڑے بھی ستری کر سکتے اور وہ بھی فرائنگ پانس ہیں سو بہت تیارے پکڑے اپنا کوئی بچا کچا بزور گئے اسے پوچھے کیسے زندگی گزارتے تھے انشاءاللہ پاکستان اسی طرح واپس جا رہے میں پارٹی کے اندر جو کچھ لوگ ناراضیز بات پر کہ خائن کا یائی کے لیے واہی جناستے کے سڑھو کے اوپر آیا جائے لیکن یہ لیڈرشپ کے موجود ہے وہ اپنے حوال کے در اپنے لکتال نہیں دینی جا رہے تو میں آپ کیا تجویز پیش کرتے آپ کیا کیا لیکن جو جو پارٹی کے اندر سے وہ زبان بولیں گے جو اسیملی میں بیٹھا فوجہ آصف بول رہا ہے تو ہم ان کو اپنا مہربان یا پارٹی اس کو اپنا مہربان نہیں سمجھے گی یہ موجودہ لیڈرشپ ہے جس نے عمران کان کی غیر موجودگی میں ان کے حکم پہ اپنے آپ کو بھی بچایا پارٹی کو تیار کیا تنظیمیں کھڑی کی اور پارٹی کے کینڈیڈیٹس تیار کی اور الیکشن میں لے کے گئے اور کینڈیڈیٹس جن کے بارے میں یہی لوگ تانے دیکھتے تھے کہ جی ایک بھی بندہ نہیں ہوگا جو ان کی ٹکٹ مانگے گا تو ہر حلقے میں ہم نے پانچ پانچ کینڈیڈیٹس تیار کیے گئے تھے سو اس کے بعد کل ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور مکمل اعتماد ہے ہمیں اپنی تمام نیڈلشپ پہ بہت شمول میرے ہم سب نے وہاں ریزولیشن بھی پاس کی ہے اور میں اپنے کارپنان سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ اس سازش میں مت آئیں جب تین چار جبوں سے ایک جیسی آوازیں ہوتے جو سمجھیں اور یہی والی سازش کی جی جب انگریز اس برے سے گیر میں آیا اور اسی طرح اندر گھوس کے اندر انفیلٹریٹ کر کے اندر کی فائٹنگ در آ کے اس نے کنٹرول کیا تھا جو ہسٹری پٹھتے ہیں وہ دیکھ لے کے انگریز کوئی فوج ساتھ لے کر نہیں آیا تھا وہ خود آئے تھے اور باقی بند ہیں انہیں یہی سے لوکل مل گئے تھے تو آپ ان کے لوگوں کے جو سازشے کر رہے ہیں اور جو ہمارے باہر بیٹھے میں ہیں اور جو چاہتے نہیں کہ خانسہ باہر ہیں ان کو واحد رستہ نظر آ رہے کیونکہ واحد جماعت ہے پی ٹی آئی جس نے ورسٹ قسم کی فستائیت کا مقابلہ کیا اور پھر بھی سٹینڈ لیتی رہی کھڑی رہی آج تک کھڑی ہے جمہوریت کے لیے آئین کی حدودوں کے یوک کے اندر نوہ مئی جیسا ایک جھوٹے فالس فلیگ آپریشن کا شکار ہوئے آج بھی ہمارے ورکرز ملٹری کوٹس کا فیس کر رہے ہیں آج بھی ہمارے ورکرز جو ہیں وہ اندر باندھے ہیں آج بھی ہماری خواتین کو گرمی میں ظلیل و خوار کیا جا رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم سب پلٹے ہوئے ہیں کلیکشن بھی لڑا فرم سنٹالیس کے باوجود بھی ہر اسیمبلی میں ہماری آواز اب آپ کو سنائی دے رہی ہے کہ ان آوازوں کو اگر دبانے کا باہد راست ہے تو وہ اپس کی لڑائیوں اور میرا کہہ لے کہ وہ اپنی ہی ہے تیکیو باہد راست ہے باہد راست ہے باہد راست ہے